ناظرین پاکستان میں حالیہ جو ہے وہ اوپن مارکٹ ریٹ میں ڈالر کے جو ہے وہ قریباً پہلے 27 روپے نیچے آیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 12 روپے جو ہے وہ ریٹ تھوڑا سا بہتر ہونے کے بعد 12 روپے کم ہوا اور قریباً اوپن مارکٹ میں جو ریٹ تھا وہ قریباً 300 روپے تک چلا گیا اب یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے روپے نے بہت زیادہ بہتری کی ہے شاید ڈالر کریش ہونے والا ہے تو دیکھیں یہ صرف آپ کو پاگل بنایا جا رہا ہے آپ بہت زیادہ جو ہے وہ نفسیات کا شکار ہو رہے ہیں اس حاگڈار نے پہلے بھی یہ پاکستان کے معیشت کے ساتھ کیا تھا اور آج بھی وہی چیزیں سیم ہو رہی ہیں مارکٹ میں قریباً تین بلین سے زیادہ ڈالر اس حاگڈار نے پھینکے ہیں جس کے وجہ سے پاکستان کا جو روپے ہے وہ صرف مسنوعی طریقے سے مضبوط ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی پاکستان کی ایکسپورٹ کا ہاتھ نہیں ہے یا اس کے پیچھے حکومت کا کوئی ایسا معاشی پلان نہیں ہے کہ وہ روپےہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کے اندر یہ جو مارکٹ ریٹ پاکستان میں کم ہوا ہے اوپن مارکٹ کا اگر پی کے آر سٹرونگ ہوتا تو انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کو دو سو ساٹھ روپے تک جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں گیا تو یہاں پر سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ ڈالر بہت جل کم نہیں ہوگا تو ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا آپ تھوڑا سا انتظار کریں ڈالر آپ کو انٹر بینک ریٹ میں تین سو پلس ملے گا جون کے اند تک یہ ویڈیو نوٹ کر لیں ہم نے لاسٹ میں بھی ایک ویڈیو بنائی تھی بہت سارے لوگ ان باتوں پر اعتبار نہیں کرے آج امریکہ کی سینٹ میں بیل پاس ہو گیا ہے امریکی حکومت کو کرز مل چکا ہے کرز ملنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو پی کے آر ہے وہ بہت جلدی گھرے گا دیکھیں ہم کوئی پاکستان کے دشمن نہیں ہیں صرف پاکستان کے فیکٹ آن فیگرز جو ریالیٹی بیسٹ ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگ بینا کسی مطلب کے بینا کسی ٹینشن کے لوگوں کو اویرنس ملے ڈالر کے حوالے سے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈالر نیچے گرتے ہی جو ان کے پاس کرنسز ہیں وہ ان کو سیل کر رہے ہیں بلکل آپ کے پاس اگر ڈالر ہے آپ اس کو ایکسچینج کروائیں ایسے پاکستانی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سارے ڈالرز جو ہیں وہ ایکسچینج کروا کے پی کے آر میں اس کو کیش میں رکھ لیں آپ کو یہ انویسمنٹ کر دیں لیکن ڈالر پاکستان کی ضرورت ہے تو ہمیں کرنے چاہیں گے لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کر رہے ہیں کہ ڈالر بہت زیادہ کر جائے گا ڈالر بہت زیادہ گر جائے گا تو یہ تھرٹیت جون کے بعد یہ جو بجٹ آ رہا ہے بجٹ کے لیے آپ دیکھیں حکومت کے پاس پلان بھی مجود ہے اور وہ بھی پلان کیا ہے چار سو سکتر ارب روپے کے نئے ٹیکسیز اس میں شامل ہیں تاکہ جو حکومت کا جو انٹرنل ڈیٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو لیکن جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا جو بیرونی کرز ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے ڈالرز کی ضرورت ہے جو کہ فورن ریمیٹنس کی ضرورت ہے جو کہ ابھی کم ہو رہا ہے اور ابھی پاکستان کا پی کے آر تھوڑا سا سٹرونگ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پاکستان میں عید کے دنوں میں ریمیٹنس آتا ہے تھوڑا سا تو ریمیٹنس اب جب تھوڑا سا آئے گا پاکستان کے اندر تو اس سے پاکستانی روپے میں تھوڑی سی بہتری آئے گی لیکن جون کے اندر تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو حالات ہیں جو معاشی پاکستان کے سیچویشن ہے اس وقت وہ کافی زیادہ سنگین نظر آ رہی ہے اور لوگ اس بات کو نہیں مان رہے لوگ اس بات کو نیگٹیو لے رہے ہیں لیکن پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے آپ اس چیز کو یقین کریں ہم بارہا آپ کو یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ ان چیزوں پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریکارڈک منصوبے سے پیسے آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے پاکستان کو آئل ری فانڈری سے پیسے آ رہے ہیں دیکھیں یہ فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ ہے یہ پاکستان کی ملگیت نہیں ہے یہ انویسٹمنٹ ہے اور اس انویسٹمنٹ سے پاکستان کو فائدہ تو ہوگا لیکن ہنڈر میں سے ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ پاکستان کا فائدہ ہوگا اور جو پاکستان کو فائدہ ہوگا وہ ہماری ایکسپورٹ بیس پہ نکل جائے گا جتنا بھی ایکسپورٹ ہم لوگ کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک میں مزید ڈالر لا سکیں تو ہمیں انحصار کرنا پڑتا ہے دوسری انویسٹمنٹ کے اوپر تو یہ یاد رکھیں پاکستان میں آنے والے دنوں میں ڈالر انٹر بینک مارکٹ میں ایک مہینے گبا قریباً تین سو پلس ہوگا یہ ویڈیو نوٹ کر لیں آپ آپ مزید اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ